اسلام علیکم ویلکم بیک تو فوڈی ریس لیب کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج میں نہیں ہوں آپ کے لئے چار مزیدار سی ریسیپیز جن کو آپ بنائیں گے تو آپ کی بچے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے آپ کی بچوں کے لئے بہت ہیلتھی ریسیپیز ہوں گی ہے آپ اس کو بچے کو اکس کے طور پر بنا کے دے سکتی ہیں صبح بریکفاسٹ میں یا لنچ پر بنا کے دے سکتی ہیں چلیں ان ریسیپیز کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سپوون ویسن ون بائی فور ٹی سپوون ریچلی فیک سو ہاف ٹی سپوون نمک ون ٹی بل سپوون گاجر ایک کٹی ہوئی ہری میرچ ون ٹی بل سپوون شمرا میرچ ون ٹی سپوون ادھک لسن کا پیسٹ اور یہ ہم میں چاہیے دھنیا ایک مکسی لیے گے مکسی میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ سوچی ہاف کپ تے ہی اور اس کو ہم دو سے تیز میٹ کے لیے بلینڈ کریں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے بلینڈ کر لیا اس کی کنڈیشن کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سپائیسیز ایک چھٹکے کے قریب ہم نے اس میں ایڈ گئی تھی ریچلی فیکس اور ہاف ٹی سپوون نمک تھا ون ٹی بل سپوون گاجر کٹی ہوئی ایک کھری میرچ کٹی ہوئی ایڈ کی ہے ساتھ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ون ٹی بل سپوون شمرا میرچ کٹی ہوئی ہاف ٹی سپوون اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی بل سپوون بیسن بہت ہی ہیلتھی سنیکس بنتے اپنے بچے کو لازمی میں آکے دیں ساتھ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا دھنیاں کٹا ہوا اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں بیٹر ریڈی ہو گیا اب اس کو ہم کوک کرتے ہیں کوک کرنے کے لیے کوئی بھی توا لیں گے یا ہم پین لیں گے اس کے اندر ہم آئل لگائیں گے فلیم ہم نے میڈیم لو رکھنی ہے زیادہ اس کو ہائی فلیم پر کوک نہیں کرنا جیسے ہم میٹھے مال پوڑے کھاتے اسی طرح سے ہی نمکین بھی بنتے ہیں اسی طرح ہم چمچ کی بندہ سے اس کو اوپر ڈالیں گے اس طرح سے ہم اس کو پھلا لیں گے ایک سائیڈ کو تقریباً تین منٹ لگتے ہیں کوک ہونے میں یہ دیکھیں ایک منٹ ہو گیا اس کو کوک کرتے ہوئے اب اسی سائیڈ سے ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اور کوک کریں گے اس کی سائیڈ چینج کر لیے میں نے اس کو کوک کر لیا دو سے تین منٹ کے لیے اس کا کلر دیکھیں ماشر 곳 سے کتنا اچھا ہے دوسری سائر سے بھی ہم اس کو اسی طرح سے تین سے چار منٹ کے لیے کوک کر لیں گے یہ دیکھیں سب کوانیر فرائی کر رکش آٹ کر لیا بہت ہی مزیدار سے بہت سو جی کی لیائی ہے میں آپ کو کٹ کر کہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ بچوں کے لنج میں اس طرح سے آپ اس کو دے سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بہت ہی ہیلتھی ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائے کی جگہ بچوں کو بہت پسند آئے گی اب ہم اپنے دوسری ریسپی کی طرف چاہتے ہیں اس کے لئے میں چاہیے ون ٹیسپون سوکہ دھنیا ون ٹیسپون نمک ہاف ٹیسپون ریڈ چلی فلیکس ہاف ٹیسپون گرم مسالہ ایک ہمیں بڑے سائز کا علو چاہیے اس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا اب اس کو میں پانی میں ڈال دوں گے واش کرنے کے لئے بعد میں اس میں سے نکار کے اس کو ہم خوشک کر لیں گے گریٹ کی ہوئے علو کو خوشک کر لیا تھا اب اس میں سارے سپائسیز ایڈ کر دوں گے سپائسیز میں اس میں ہم ایٹ کریں گے سوکہ دھنیا پاورڈر ریڈ چلی فلیکس نمک کٹا ہوا دھنیا دھنیا کو کٹ کے آپ ضرور اس کو دھولیں ایک دفعہ ساتھ اس میں ہم ایٹ کر دیں گے کون فلور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کون فلور میں نے اس میں سے ون ٹیبل سپون بچا کے لیا تھا ون ٹیبل سپون میں اس میں آیڈ کر دوں گے اس کو مچھی طرح سے مکس کریں گے بیٹرز مال ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم کوک کرتے ہیں کوک کرنے کے لئے ایک پین میں میں نے پہلے سے اوئل لکا کے لیا تھا سارا بیٹری اس طرح سے اس کی اوپر ڈالیں گے ہم اور اس کو ہم چمچ کی مدر سے پھلا لیں گے اس کو ہم گول شیپ دیں گے جیسے کہ ایک روٹی ہوتی ہے اس شیپ میں ہم اس کو کوک کریں گے میڈیم رو فلم پہ اس کو کوک کریں گے ایک سائٹ کو کوک ہونے میں پانچ سی منٹ لگیں گے دیکھیں پانچ سی منٹ ہو چکے ایک سائٹ سے کوک کرتے ہوئے اس کی سائٹ چینج کرتے ہیں اسے بھی چمچ کی مدد سے کر لیں یہاں پھر اس طرح اس کو پلیٹ میں ڈال کے اس کی سائٹ چینج کر لیں دیکھیں کتنا خوبصورت قلر آ چکا ہے ایک سائٹ سے یہ دیکھئے دوسری سیٹ سے بھی میں نے اس کو 5 سے 6 منٹ کے لیے کوک کر لیا یہ اچھی طرح سے پک چکا ہے اس کو میں نے ڈیش آوٹ کر لیا یہ ریسیپی کو پکوڑا سٹائل ہماری ریسیپی بن کی تیار ہوئی ہے بچوں کو بہت پسند آئے گیا بچوں کو لنچ بوکس میں بنا کے دیں ان کو ناشتے میں بنا کے دے سکتے ہیں بچوں کو ضرور یہ ریسیپی بہت پسند آئے گیا اس کو آپ درمیان میں سے کٹ کر سکتے ہیں اسی طرح بھی آپ دے سکتے ہیں آپ اس کو پیزے کے شیپ میں کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں یہ آپ لوگ کی طرف سے پیار ہوتا ہے ساتھ اپنے دوستوں میں اور اپنی فیملی میمبرز میں میری ریسیپی اس کو شیئر کیا کریں اگر آپ نئے ہیں تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ دیکھیں مسئدار سے ریسیپی ہماری ریسیڈی ہو چکی ہے اب ہم اپنی تیسری ریسیپی کی طرف جاتے ہیں اس کے لئے ہم ایک باول میں ایڈ کریں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون دودھ ساتھ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے 1x4 ٹی سپون لائل میریز کا پاورڈر 1x4 ٹی سپون کالی میریز کا پاورڈر ساتھ اس میں ہم حلدی ایڈ کریں گے یہ بھی ہم نے 1x4 ٹی سپون ایڈ کرنی ہے اس میں 1x4 ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کریں گے اب اس مکسے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس ہو گیا اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے 2 اڈے میں ایڈ کر رہی ہوں بہت ہی جھپٹ بڑھنے والا یہ بریک فاسٹ ہے دو اڈے میں ایڈ کر دی ہیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گے مکسچر آڈی ہو چکا ہے اب اس کو کوک کرنے کے لئے ایک پین میں میں ایڈ کیا ہے 1 سے 2 ٹی سپون اویل اس کے اوپر اب اپنا مکسچر آڈ کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے یہ نورمل ہی انڈا جس ہم کوک کرتے ہیں ویسے ہم نے اس کو کوک کرنا ہے یہ ریسپیز بنانا بہت ایزی ہیں اگر آپ کے بچے کچھ نہیں کھاتے تو آپ نے بچے کو یہ ہیلتھی بریک فاسٹ بنا کے دے سکتے ہیں بچے کو لنچ میں بنا کے دیں ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس بن کے ریڈی ہوتی ہیں یہ ریسپیز اور ہیلتھی بھی ہوتی ہیں تو آپ کے بچے ان ریسپیز کو ضرور کھائیں گے اور خوش ہو جائیں گے انڈا ریڈی ہو چکا تھا اب میں نے بریڈ کے سلائسز دیں گے اس کے اوپر ہم لگائیں گے بٹر اگر آپ کی بچے کو بٹر رہی پسند تو آپ اس کی جگہ پر میونیز ایڈ کر سکتے ہیں کیچر پیٹ کر سکتے ہیں بٹر ہیلتھی ہوتا ہے صحت کے لئے بٹر لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم اپنا بنایا ہوا انڈا لگائیں گے اس طرح سے ہمارا مزیدار سا یہ سینڈویچ ریڈی ہو جائے گا اور بچوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اب ہم جاتے ہیں اپنی چوتھی ریسپی کی طرف یہ ریسپی ہماری تقریباً ریڈی ہے دیکھیں اسے بنانا کتنا ایزی ہے بہت ہی سیمپل ہے اب اس کے اوپر ہم دوسرے بریڈ کا سلائس رکھتیں گے ہمارا سینڈویچ ریڈی ہو جائے گا جلیر میں یہ بہت ہی، چیزیں چاہیے اب بہت ہی مسے دارے سینڈویچ نہیں چوشنی پھر ہیوں ایک چھوٹکی نمک کی اور ایک چھوٹکی کالی مرچ کی ساتھ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹو ٹی بل سمون میونیز اور اس سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب میں نے بیڈ کے دو سائسز دی گئے جب نے ویڈیٹیبلز کا مکس ٹی بنا ہے ایک سائس بھی ہم وہ لگائیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹائی کیجئے بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے ہیلتھی بھی ہے آپ کا ٹائم بھی مینیج ہو جائے گا اور بچے بھی خوش ہو جائیں گے آپ ان کو جلدی سے بنا کے لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں بریک فاسٹ میں دے سکتے ہیں دیکھیں اچھی طرح اس کو ہم سیٹ کر لیں گے اور جو بچے ویڈیٹیبلز نہیں کھاتے وہ اس طریقے سے سینڈوچ بنا کے دیں گے تو وہ ضرور کھائیں گے تو ویڈیٹیبلز بھی اب ہم دوسرا سلائس اس کے اوپر رکھنیں گے اور اس کو ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں مزیدار سے سینڈوچز اچھے ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری سارے ریسپیز اچھی لگ گیا تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور بیل آئکر کی وٹر کو ضرور دبائیے گا اس سے میں نئی انوالی ویڈیو آپ کو بھی لے گی اب ہم ملیں گے اگلی اور نئی مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ سب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ